یسو دینا تے بیمار شفافانے کے یسو دینا تے بیمار شفافانے کے یسو دینا تے آزاد خدا امید یسو مسیح کے زیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام خدا امید کے شکر اگزار ہیں ہوں کہ خدا نے یہ فضل بکشا کہ ایک بار پھر آپ کے درمیان کلام بیانی کی خدمت کو سر انجام دے سکوں اور میں خدا ہم کا شکر کرتا ہوں کہ خدا بارہا ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا میں بڑھ سکیں اور خدا کی کلام کی سچائیوں سے واقفیت حاصل کر سکیں آئین جن کے پاس کلام مقدس سے مرسا دیکھی گا دوسرا تواریخ اس کا سولو باب اور اس کی بارمی سے تیرمی آیات کی تلاوت کروں گا یہ مرکوم ہے دوسرا تواریخ اس کا سولو باب اور اس کی بارمی آیت میں اور آسا کی سلطنت کے انتالیس سویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خدا ان کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیس میں برس میں وفات پائے خدا کی زندہ کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت ہو آئیں اپنی آنکھ کو کبند کریں اور پنسر کو چکائیں اور ہم دعا کریں گے اسمان اور زمین کے خالق و مالک آئی قدوس زندہ قادر مطلق خدا میں تیرے شکر گزار ہوں اس لیے کہ تُو عظیم خدا ہے اور خدا تیرے شکر کرتا ہوں کہ تُو آئی خدا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیرے حضور تیرے کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں اور تیرے کلام کو جو ہمارے لیے روحانی طور پر خوراک کا کام کرتی ہے اس سے سیر ہو سکیں خدا من تیرے شکر گزار ہوں آج یسو نام میں ان تمام آئیزک ٹی وی کو دیکھنے والوں کو پر تیری حضوری کو اور خدا من تیرے جلال کو چاہتا ہوں اور یسو نام میں خدا من آج یہ نصیحت موز ہوں اس کلام سے اور فیضیاب ہوں یسو نام میں آمین آمین آج میرے مضمون ہے شفا ہماری دولت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے میرے مضمون ہے شفا ہماری دولت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے میرے عزیزو ایسے بہت سے لوگ جو اپنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ترہاں ترہاں کی بیماریاں انہیں لاحق ہوتی ہیں اور وہ اپنی ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ اس بات کو جانتے ہیں وہ اس بات پر تقیہ اور بھروسہ کرتے ہیں کہ صرف ان کے لیے شفا ممکن ہو سکتی ہے شفا وہ حاصل کر سکتے ہیں شفا کو وہ لے سکتے ہیں اپنی دولت سے اپنے روپے پیسے سے اپنے مال و خزانے سے لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے بائبل مقدس سے یہ بیان کرتی ہے کہ شفا دولت سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھی فسیلٹیز سے ہے نہ ہی کسی اچھے اپلائنسز سے ہے بلکہ بائبل مقدس یہ واضح طور پر ہمیں بیان کرتی ہے آئیں دیکھیں دوسری توریخ اس کا سولمہ باپ اور اس کی بارنی آیت میں لکھا ہے اور آسا کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداون کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا آج بھی ایسا ہی ہے کچھ آج بھی اگر جائزہ لیا جائے ریسرچ کی جائے تو زیادہ تر ایسا ہی ہمیں ملتا ہے پاکستان میں دنیا میں تبکل روپے پیسے پر کیا جاتا ہے بھروسہ اور اعتماد اپنے بینک بیلنس پر ہوتا ہے اور یہی جانا جاتا ہے اگر بیماری لاحق ہو گئی ہے اگر بیمار ہو چکے ہیں اور اگر بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو صرف اب یہی حل ہے کہ پیسہ ہے ہمارے پاس اور پیسے سے میں شفایاب ہو سکتا ہوں اور خدا نے اگر بیماری بھیجی بھی ہے اگرچہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور ذرائع سے اگر بیمار ہو چکا ہوں تو اب میرے پاس مجھے فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرے پاس میرا پیسہ ہے وہ مجھے بیماری سے بچائے گا اور میری بیماری اس پیسے سے جاتی رہے گی لیکن یہی گلت فہمی ہوتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ اس گلت فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس گلت فہمی میں مبتلا ہی رہتے ہیں آسا بادشاہ کی طرح بائبل یہ بیان کرتی ہے ان تالیسویں برس میں اس کے پاؤں میں ایک روگ ہوا اور وہ روگ ایسا کہ وہ بڑھتا گیا اور وہ روگ اس قدر وسیع ہوتا گیا بڑھتا گیا کہ وہ خدا کا طالب ہونے کی بجائے اس حقیقت کو جاننے کی بجائے اور خدا کی حضور آنے کی بجائے خدا کی حضور دعا کرنے کی بجائے خدا کی حضور خادموں سے دعا کروانے کی بجائے خدا کے گھر میں آنے کی بجائے اس نے اس حقیقت کو جانا کہ میں بادشاہ ہوں اور اس نے اس بات کو جانا کہ میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور میرے لئے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں اور وہ اسی بات میں خوش فہمی کا شکار ہے کہ میں بادشاہ ہوں میرے پاس بہت سے ذرائع ہیں میرے پاس بہت سے ایسے اچھے سے اچھا طبیب ہے میرے پاس اچھے سے اچھا ایسے مولج ہے جو میرے لیے کام کر سکتے ہیں میرے پاس اچھے سے اچھی عدویات ہیں اور مجھے کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے اور یقیناً وہ بادشاہ ہے اگرچہ ہم دیکھیں وہ بادشاہ ضرور ہے لیکن وہ از خود اپنے پیسے سے اپنے مال و خزانے سے شفاہ نہیں حاصل کر سکتا بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہیں دوسری توریخ اس کا سول مباب اور اس کی جبن بارمی آیت کو بڑھتے ہیں اور ایسے کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو ابھی اپنی بیماری میں وہ خداون کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا اب یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ دولت پر بروسہ کرنے والے بیماری میں طبیبوں کے خواہاں ہوتے ہیں جن کا بروسہ دولت پر ہوتا ہے جن کا تکیہ جن کا توقل اپنی دولت پر ہے بینک بیلنس پر وہ صرف اور صرف اسی پر تکیہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس ڈاکٹر سے نہیں اس طبیب سے نہیں تو اس طبیب اور میں اس بات کی منظر کشی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس طبیبوں کی کمی نہیں ہے اچھے سے اچھا طبیب اسے میسر ہوتا ہوگا اور اچھے سے اچھا مالج اس کے مالجے کے لیے ایڈوائز دیتا ہوگا لیکن وہ طبیبوں کا خواہاں ہوا ہے ایسے اگر غور کریں آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ بھروسہ اپنے پیسے پر کرتے ہیں اپنے ہونے پر اپنے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ان سے ہم اچھی ارگنائزیشن میں ہیں ہمیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہم شفاہ کو لے سکتے ہیں اور شفاہ ہمیں مل جائے گی حاصل ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھیں یہ جان لیں کہ نہ تو دولت نہ ہی پیسہ نہ ہی آپ کا بہت کچھ جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے اسے شفاہ ہے آپ کی کوئی بھی کسی بھی چیز سے شفاہ حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو اگر آپ آسا کی طرح بننا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ ہے لیکن اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے یقیناً آپ کے پاس بھی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو لیکن توبی اگر آپ طبیبوں کے خواہ ہیں تو آپ کی شفاہ ممکن نہیں ہے شفاہ آپ کو مل نہیں سکتی کیوں اس لیے کہ آپ صرف اور صرف تکیہ کرتے ہیں صرف اور صرف بروسہ کرتے ہیں اپنے دولت پر اپنے پیسے پر آپ کا توقل صرف اور صرف آپ کے بینک بیلنس پر ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میرے لیے شفاہ ہو سکتی ہے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں تو اس کے پاس میں جاؤں گا یہ ڈاکٹر نہیں تو وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور چاہے کتنا بھی پیسہ اسے دے دیا جائے میں دینے کے لیے تیار ہوں ایک ایسے ہی کراچی میں شخص خدا نے اسے بہت مال و دولت بکشی اور وہ بیماری میں مبتلا ہوا اور کینسر میں مبتلا ہوتے ہوئے اسے کینسر ہوا اور اس نے یہ جانا کہ میرا پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے کراچی کے بڑے ہسپٹل میں اپنا علاج کروانا شروع کیا وہیں وہاں سے نہیں تو وہ اپنا روک اس نے باہر کیا دائرے گیر میں پاکستان سے باہر کا روک کیا وہاں علاج کرواتا رہا اپنا وہاں سے بھی کوئی آرام نہیں اسے کسی نے چرچ آف لیونگ کرائسٹ کراچی پاکستان کا بتایا کہ آپ وہاں سے اس ملک میں تھا اور وہاں سے کسی نے اسے بتایا کہ پاکستان میں کراچی میں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آپ جائیں خدا آپ کو شفا دے گا اس نے کہا کہ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں میں نے کراچی کے بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں میں علاج کرواتا رہا اور اس کے بعد وہ باہر گیا اور باہر سے بھی مجھے بھی تک کوئی میں نہیں سمجھ رہا کہ کوئی میرے لیے اچھا مجھے نظر آ رہا ہے فیوچر اپنا اور ارام بلکل بھی نہیں وہ پاکستان آیا کراچی میں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا اور خدا نے اس کے لیے کام کیا تقریباً ایک میٹنگ میں آیا اور ہماری جمعہ کو شفایہ عبادت ہوتی ہے وہاں اس نے دعا کروائی اور اس کے بعد وہ نیکس فرائیڈے پھر آیا اس نے یہ دیکھا اور جانا اپنے آپ میں کہ خدا نے اسے چھوا نیکس فرائیڈے پھر آیا جمعہ کو پھر آیا اور اس نے پھر گواہی دی کہ میں کراچی میں اس ہسپٹل میں تھا پھر میں باہر گیا واپس آیا وہاں سے کسی نے بتایا مجھے اور میں اپنے آپ میں چینج دیکھ رہا ہوں اور ہفتے کو اس کے ٹیسٹ تھے ڈائیگنوز ہوا ہوا تھا اور ٹیسٹ تھے اور اس کے بعد اس نے پھر تیسرے فرائیڈے آیا اور اس نے گواہی دی کہ خدا نے مجھے کینسر سے شفا بکشی آج بھی ایسے بہت سے لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی جب تک ان کا بروسہ اپنے پیسے پر ہوتا ہے اس وقت تک شفا نہیں ہوتی چاہے کتنا کچھ بھی کر لیں اور میں اس حقیقت کو جانتا ہوں علاج کے لیے شفا کے لیے اگرچہ آپ بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں اپنا علاج کروالیں شفا کے لیے لیکن وہاں سے آپ کو شفا نہیں ہوگی جب تک خدا نہیں چاہے گا اور خدا کب چاہتا ہے جب آپ خدا کے طالب ہو جاتے ہیں جب آپ خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تب آپ کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہیں وہ مر گیا آسا بادشاہ مر گیا ہلاک ہو گیا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے یہی سوچا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں علاج کرواتا رہا طبیبوں کا خواہہ رہا خدا کا طالب نہیں ہوا خدا کا طالب ہو جاتا تو وہ بچ جاتا لیکن طبیبوں کا خواہہ ہوا تو موت کو اس نے کلے لگا لیا اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہیں دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں دوسرا سلطین اس کا پانچ باپ اور اس کی جب ہم پہلی پانچ آیات کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہیں اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آقا کے نزی موزز وہ مکرم شخص تھا کیونکہ خدا خدا نے اس کے وسیلہ سے ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نمان کی بیوی کے خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفاعت دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا کہ وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شای اسرائیل کو خط بھیجوں گا اب یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے آئین دیکھیں ذرا پانچ ہی آیت کو سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شای اسرائیل کو خط بھیجوں گا سو وہ روانہ ہوا اور دس کنتار چاندی اور چھہزار مسکال سونا اور دس جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لئے اب یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ شای ارام کے لشکر کا سردار نمان اگر چاہ یہ نمان سپہ سلار ہے اور سورمہ ہے لیکن کوڑی ہے اور کوڑ کا مرض اسے لاحق ہے کوڑ میں یہ مبتلا ہے اب کسی نے اسے بتایا وہ چھوکری نے وہ اس لڑکی نے یہ اپنی بیبی سے اظہار کیا خواہش کا اظہار کیا کہ کاش یہ میرا آقا اگر سامریہ میں ہوتا تو یہ شفا پا سکتا تھا بس تھوڑی سی چھوٹی سی گواہی اس نے دی اپنی بیبی کو کہ کاش یہ ادھر ہوتا تو یہ شفا پا سکتا اس نے یہ سنا اور اس نے شاہ اسرائیل کو خط بھیجا اور اپنے ساتھ دس کنتار چاندی چھ مسکال سونا اور دس جوڑے لے لی اپنے ساتھ اور یہ واضح رہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ شفا ہے تو ان چیزوں سے ہے اگر یہ ساتھ لوں گا تو میں اسے دوں گا تو وہ میرے لئے شفا ہو جائے گی آپ اگر نظر دو رہے ہیں تو give and take والا ہے یہ حساب ہے آپ دیتے ہیں تو ہی لیتے ہیں اس نے بھی یہی سوچا کہ میں شفا پاؤں گا دوں گا تو شفا پاؤں گا اور اگر کچھ نہیں دوں گا تو میں شفا نہیں پاؤں گا اور ایسے ہی سب جگہ ایسے ہی ہے آپ کچھ دیتے ہیں تو ہی آپ کو کچھ ملتا ہے اور اگر نہ دیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو آپ کو درکار ہے جو آپ کی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں جب آپ کچھ اسے دیتے ہیں پھر ہی آپ کو ملتا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو مثال لیں کھانے کے لئے آپ پیسے دیں گے تو ہی آپ کو کھانا دے گا اور آپ اس کھانے سے سیر ہوں گے شفا کے لئے بھی اس نے سوچا اس نے یہ جانا کہ میں شاید شفا کے لئے علیشہ کو کچھ دوں گا تو ہی مجھے شفا ملے گے اور بائیون مقدس یہ بیان کرتی ہے آئیں دیکھیں ذرا پندرمی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ واضح ہوتا ہے پھر وہ اپنے جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھ اب میں نے جان دیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روی زمین پر کوئی خدا نہیں اس لئے اب کرم فرما اپنے خادم کا حدیعہ قبول کر کبھی کبھار یہی سوچا جاتا ہے کہ ہم دیں گے اور شفا ہوگی وہ اسے توقل تھا بروسہ تھا دس کنتار چاندی پر چھ ہزار مسکال سونے پر اور دس جوڑے کپڑوں پر اس نے سوچا کہ خادم کو میں بہت کچھ اسے دوں گا تو میرے لئے دعا کرے گا اور شفا ہو جائے لیکن اسے اپنے اس مرتبے پر اپنی ان اشیاء پر اپنے سونے پر اس چاندی پر ان کپڑوں پر بروسہ ہے توقل ہے لیکن علیشہ نے اسے کہ جا سات بار گوتے مار لے اب وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں لشکر کا سردار ہوں اور علیشہ میرے سے ملے تک نہیں آیا میں ایک بڑے اعلی مرتبے پر فائز ہوں لیکن یہ عام سا خادم ہے یہ تو میرے حضور سامنے بھی نہیں آیا لیکن اگرچہ وہ اس کی نظر میں عام شخص عام نبی ہے یا کچھ بھی ہے لیکن وہ خدا کا خادم ہے اور خدا کا خادم ہے تو اس اعتبار سے خدا بادشاہوں کے بادشاہ کا خادم ہے اس سے بھی عالی مرتبے پر ہے لیکن اس نے جانا کہ میں شفا نہیں باتا کبھی کبھ جب ہم ہماری سوچ ہی ایسی ہوتی ہے تو شفا مالی نہیں ہوتی ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے ایک ایسی شخص چورچ آف لیم خرائس میں آیا اس نے سوچا اور وہ بہت امیترین شخص تھا اس نے کہ میں نیچے نہیں بیٹھوں گا اس کے لئے شفا نہیں ہو لیکن جب اس نے اس حقیقت کو جان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہوں میں رب پیسہ میری دولت میرا وقار مجھے شفا نہیں دے سکتا تابداری میں شفا ہے خدا کے حضور طالب ہونے میں شفا ہے اس کے لئے شفا ممکن ہوگئی آج ایسے بہت سے لوگ نمان کی طرح اپنے مرتبے پر اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہیں اور اسی لئے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگر خدا شفا پیسے سے دینا ہوتی تو پھر انسان کی زندگی میں یہ فخر ہوتا کہ میں نے شفا حاصل کی پیسے سے لیکن خدا کا یہ کبھی بھی خاصا نہیں بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ علیشہ نے اس کے لئے کام کیا اور اس نے جب خدا کا طالب ہو گیا اور خدا کے خادم کی بات کو مان لیا اس کے لئے شفا ممکن ہو گئے اور اس نے اس قیقت کے جانا کہ کہ کہیں بھی علیشہ سے نہ لیا اور علیشہ نے اس سے کچھ بھی نہ لیا بلکہ اسے ایسے ہی روانہ کر دیا اور یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر چاہ سونا ہے چاندی ہے دس کپڑے ہیں لیکن اس نے اس حقیقت کو جانا اور علیشہ نے اسے سکھایا کہ پیسے سے دولت سے چاندی سے سونے سے کپڑوں سے یا کسی اور چیز سے شفا ممکن نہیں ہے صرف اور صرف خدا کے تابع ہو جانے سے صرف اور صرف خدا کی تابع ہو کر خدا کی بات کو سننے اور ماننے سے شفا ہے جب اس نے اس بات کو جان لیا تو اس کے لئے شفا ہو گئی اور بائبل مقدسہ میں بیان کرتی ہے مطی انجیل اس کے دس ماب اس کی آٹھ فن آیت میں بائبل یہ آیاں کرتی ہے بیماریوں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا بدروں کو نکال تم نے مفت پایا مفت دینا اب خدا یہ چاہتا ہے کہ شفا ہمیشہ مفت دی جائے خدا کے حضور اگر کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ شفا کے لئے پیسے لیتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ خدا کا حکم ہے شاگردوں کے لئے اماندار خادموں کے لئے کہ وہ مفت شفا دیں اور اسی لئے خدا نے ہمیں اپنے فضل سے راست سباز ٹھرایا ہے اس نے ہم پر اس قدر احسان کیا ہے تو شفا کے حضور بھی شفا کے لئے بھی ہمارے مفت سب کچھ ہے جب صرف اور صرف خدا کے حضور طالب ہونا یہ اہم ہے جب خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو یقیناً سب کچھ ہو جاتا ہے شفا یسو نام میں یقینی ہو جائے آئے خدا خدا باپ میں امان رکھتا ہوں کہ تو نے انہیں چھو لیا ہے اور ان کی تمام بیماریوں کو تمام کمزوریوں کو تمام پریشانیوں کو یسو نام میں دور کر دیا ہے اور یسو نام میں تیری کامل قدرت ان زندگیوں میں جاری ہو ہو چکی ہے فضل بخش دے کہ تیرے تابع رہیں تیرے طالب رہیں تاکہ ان کی شفا ہمیشہ قائم رہے اس نام میں آمین آمین خدا آمین آپ سب کو برک بخش موسیقی